ٹیبل آف کانٹنٹس آپ میں سے جو یہ ٹریننگ لے رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی سٹورنٹ ہے سپیشلی کسی انڈرگریجوٹ ڈگری میں بی بی اے کر رہا ہے یا بی سی اس کر رہا ہے تو شاید ٹیبل آف کانٹنٹس سے آپ بہت زیادہ واقف ہوں گے لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے فارمل ایڈیوکیشن یونیورسٹی کی نہیں لی تو شاید ٹیبل آف کانٹنٹس سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ٹیبل آف کانٹنٹس بیسکلی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کتاب اٹھائیں تو کتاب کے سٹارٹ کے اندر ایک یا دو یا تین پیجز ہوتے ہیں جس کے اندر اس کتاب کے ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں اور ٹاپکس کے آگے پیج نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبل آف کانٹنٹس تو ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین بھی چونکہ ایک کتاب کا فارم ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ٹیبل آف کانٹنٹس اس ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین کا حصہ ہوتے ہیں تو اس سیشن کے اندر میں آپ کو وہ تمام ٹاپکس جو ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بریفلی ہم دیکھیں گے کہ ان ٹاپکس میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے so we'll start with the very first content یا very first topic on the table of content which is captivating start جس میں تین چیزیں آتی ہیں آپ کا ڈاکومنٹ has to start with a wow factor wow factor سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈاکومنٹ کے اندر کوئی ایسی buzz نہیں ہے کوئی ایسی attraction نہیں ہے تو no one is going to read 30-40 pages of the digital marketing plan which you made تو captivating start کے اندر تین چیزیں آتی ہیں number one introduction to the project یعنی اس project میں یا digital marketing plan میں ہے کیا executive summary executive summary سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورے کا پورا plan ایک page کے اوپر summarize کر کے لکھتی ہے اور یہ سب سے زیادہ readable چیز ہوتی ہے ایک ڈاکومنٹ کے اندر تیسے نمبر کے اوپر آتی ہے digital landscape کہ آپ ایک خاکہ کھینجتے ہیں ایک landscape بناتے ہیں digital environment کی کہ جس جگہ کے لیے آپ وہ project بنا رہے ہیں اگر آپ وہ project لاہور اور city کے لیے بنا رہے ہیں کسی company کے لیے تو آپ اس company کے اردگرد یا اس industry کے اردگرد یا اس شہر کے اردگرد اور customer کے اردگرد کا landscape کھینچیں گے اور ایک خاکہ بنائیں گے اور خاکہ بنا کے document کے start کے اندر present کریں گے اپنے client کو تو ہوگا کیا کہ اگر آپ نے captivating start دی ہے جو ایک wow factor کے ساتھ ہے اچھا introduction ہے اچھی executive summary اور ایک بڑا detail landscape ہے تو readability of that document will increase دوسرے نمبر پہ situation analysis situation analysis کے اندر آپ basically دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس جگہ کے لیے وہ plan بن رہا ہے اس جگہ کے اوپر norms کیا ہیں trends کیا ہیں آپ اس situation کا analysis کر رہے ہوتے ہیں اگر internet کی speed جو ہے وہ slow ہے اور آپ نے ایسی چیزیں propose کی اس plan کے اندر کہ جس کے اندر internet کی speed بہت high چاہیے تو plan is not a good plan اس کی وجہ سے situation analysis بہت زیادہ ضروری ہے تیسی نمبر کے اوپر ہے customer research اس section کے اندر آپ اپنے customer کے بارے میں تمام چیزیں explain کرتے ہیں اس کو ہم آگے جا کے detail میں پڑھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی اور میں آپ کو ایک software بھی بتاؤں گا جس کے through customer research بڑی ہی اسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں competitor analysis is the next topic اس کے اندر آپ اپنے competition کے بارے میں تمام چیزیں لکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کیا وہ websites use کر رہا ہے social media platform پہ ہے social media platform پہ کیا کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ competitor analysis کے اندر detailed طریقے سے لکھتے ہیں پھر topic آتا ہے opportunities and threats کا یہ وہ تمام external forces ہیں کہ جو آپ کے control میں تو نہیں لیکن آپ اس میں سے opportunities بھی نکال سکتے ہیں یا آپ اس میں سے threats بھی نکال سکتے ہیں کیا آپ کو نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے پھر آتی ہیں objectives آپ objective decide کرتے ہیں specific smart objectives آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہ آپ لکھتے ہیں پھر آپ platforms decide کرتے ہیں کہ ان objectives کو fulfill کرنے کے لیے میں کون سے platforms use کروں گا میں کیا facebook use کروں گا یا linkedin use کروں گا یا instagram use کروں گا پھر آپ target market define کرتے ہیں ان platforms کے لیے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ target market یعنی کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ target کرنا چاہتے ہیں اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ان platforms کے اوپر موجود بھی ہیں اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ آپس میں align کرتے رہتے ہیں پھر آتی ہیں tactics and samples tactics سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں بلوک کی strategy کو use کرنا ہے لیکن blocks کے اندر آپ کرو گے کیا that is called tactics exact specific چیزیں specific steps جو آپ کریں اور پھر samples آپ samples بناتے ہیں اور samples digital marketing plan کا حصہ ہوتے ہیں budget کے portion کے اندر آپ ان تمام activities کے لیے کتنے پیسے required ہیں budget کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک information یا ایک sheet جو ہے اپنے client کو دے رہے ہوتے ہیں digital marketing plan میں اور last implementation اور controlling یا monitoring آپ ایک plan بنا کر ایک step by step اس کو دیتے ہیں اپنے client کو کہ آپ نے strategy implement کرنی ہے اور tactics implement ہوگی تو اس کو control کرنے کی mechanism کیا monitor کیسے کرنا ہے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ اچھا perform کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ بھی digital marketing plan کا حصہ ہوتے ہیں تو دوستو یہ most important table of contents topics ہیں جو ہر digital marketing plan کا حصہ ہیں ان کو اپنے سامنے ایک page پر یا Microsoft Word کی file کے اندر لکھ لیجئے 12345 کر کے اور جب آپ اس کو لکھ لیں گے تو یہ آپ کو مدد دے گی وہ تمام digital marketing plans بنانے جو فیجر میں بنانے لگے ہیں تو کریں گے آپ ایک template بنائیں جس کے پہلے page top کے اوپر لکھا ہو گا executive summary next page پہ لکھا ہو گا introduction third page پہ لکھا ہو گا digital landscape تو ہر company کے لیے آپ پیجز فیل کرنے based on the situation ان تمام information کو اپنے ذہن میں رکھئے اور آگے چل کے جو sessions بھی ہم نے سیکھنا ہے اس کے ساتھ اس کو blend کچی